عبداللہ شفیق کی کچھ ساتھ آٹھیننگ سے بائٹنگ فرم میں تھوڑی سی سٹرگلز چل رہی ہیں خاص طور پر یہ شورٹ پول کے خلاف اور تھوڑا سا سپن کے خلاف تمہیں پوچھنا تھا کہ از بائٹنگ کوچ آپ کس طرح کی آپ ایڈوائیس یا ٹیکنکل ٹریننگ آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی سیچویشن میں کیا رول ہوتا ہے بائٹنگ کوچ کا کہ ہر پاول کسی آوٹ آ فرم پلئر کو کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلنگ خلاف پہلے میچ میں سنچری کی اس کے بعد تھوڑا سٹرگل کر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جگہ ہوتی ہے یہ کمرہ امتحان ہے اس میں ٹیکنکل چیزوں کو چھیڑنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹیوننگ اور تھوڑی بات چیز اس سے چلتی رہتی ہے وہ بھی بہت کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں اویسی کوئی پلئر ہوگا ہم بھی اس پیریٹ سے گزرے ہوئے کہ چار پانچ انکزب خراب جاتی ہیں تو مشکل لگتا ہے پریشان ہوتا ہے انسان لیکن وہ پھر بھی اس کے دوران لگا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنے اس وقت اس کو زیادہ چھیڑنا میرا خیال زیادہ خرابی کی بات ہے تھوڑی سی بات ہوتی ہے تھوڑی سی پیکٹس میں بھی اور ٹیوننگ کی بارے میں بات ہوتی ہے کوشش کر رہا ہے لیکن جب ایک دفعہ انسان ایسے پیچ میں آتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ بائے نہیں نکل سکتا کوشش وہ کر رہا ہے آج بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سان لکی رہا ہے بہت سلو آیا ہے ٹاپ ایج لگ گیا اچھا کھیل رہا تھا جو سیچویشن ہے کہ 95 runs ابھی پاکستان کو 4-1 سے بچنے کے لیے چاہیے ہیں اور تقریباً کون دھائی سو رنز ابھی ڈیفیسٹ ہے تو جو سیچویشن لگ رہی ہے اور جو پچھ کا بہیویر ہے پاکستان نے چوتھی انکز بھی کھیلنی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیچ جا کے آگے مزید خراب ہوگی جب پاکستان چوتھی انکز کھیلے کا دیکھیں پاس میں جب ہم لوگ بھی کھیلتے تھے کیونکہ ہمارے یہاں کیونکہ میری ابھی ڈیسنٹ بات ہی ہو تھی یہ پہلی دورہ میں بات سنی تھی ملدان میں جب میں گیا تھا مجھے بیجا تھا بکٹ کے بارے میں بتائیں کہ اس طرح کی بکٹ بنانی ہے کیونکہ میں تکس پڑھ نہیں بکٹ بنانے میں لیکن وہاں جو بات ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ مٹی نہیں ہے جس طرح کہ ہم وکٹ چاہتے ہیں وہ مٹی نہیں ہے ترن اور بول پہلے دن جیسے انڈیا بنگلہ دیش یا دوسری کنٹریز میں سرلنکا میں ہوتا ہے وہ ایسی ہمارے بار مٹی نہیں ہے جو کلے چاہتے ہیں کہ 30% کلے والی مٹی نہیں ہے تو ہمارے یہاں دیکھا گیا پاس میں بھی کہ جب ڈے بے ڈے جو میچ گزرتے ہیں اور ہیوی رولر لیا جاتا ہے تو وکٹ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یہ نیچے رہنا شروع ہوتا ہے وکٹ ٹوٹتی نہیں ہے ویدر بھی ایسا ہے وہ ٹوٹ ٹوٹتی نہیں ہے لیکن اور بول ٹرن ہو جاتا ہے جیسے آگا نے بھی ایک دو بول ٹرن کی وکٹ میں لی آج بھی ایک دو بول ٹرن ہوئے کچھ اپنے گراؤنڈ کی وکٹ کے بارے میں 100% کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کیا کھیلے گی لیکن یہ سچویشن ہے اس میں ابھی تو ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے 1.550 پہ 3 آؤٹ ہیں اور مجھے لگ رہا ہے جس طرح لڑکے جا رہے ہیں اگر لیڈ ہم لیتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ پریشانی ہو سکتا ہے نہیں اس وقت ایسی نہیں تھی کیونکہ اس پر بسیم بھائی وکار بھائی ہوتے تھے تو تھوڑی کیری والی وکٹیں ہوتے تھے باؤنس زیادہ ہوتا تھا میرا خیال ہے کیونکہ ابھی آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ینگ بولنگ سائید ہے اور ٹیسٹ رگرڈ میں بولنگ ایکسپیرنس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جس جگہ پہ کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ رگرڈ میں اس کے لئے پیچھے ایکسپیرنس سائی ہے آجا یوسو بھائی یہ گیم ان کی اپنی ہے کسی نے نہ کپتان نہ نہ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہوں میرا خواہل ہے ہم سب کی طرف سے یہ ہے کہ جس کی جو نیچرل گیم ہے وہ اس کو کھیلنی چاہیے اور جو اس کی سٹرنث ہے اس پر رہ کے کھیلنا چاہیے اور وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں جس بھائی تلک 3-0-9 اور 6 تھا ہم نے کہتا ہے ملے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈرنگ کی پارٹنرشپ ہمارے لئے تھوڑی سود مند نہیں ہے ٹف ہے وہ ایکسٹر ایک ٹائم ایسا آتا ہے اگر ایسے چلنا شروع ہو جائیں تو ٹیزنگ ہو جائے تھے مشکل ہو جائے تھے ان کو کہیں بھی بول کرو شروع ہو جائے اور کچھ بہتر بھی کھیلیں ایسا نہیں کہ انہوں نے انداز ان چلائیں کچھ بہتر بھی کھیلیں اور لکھ نے بھی ساتھ دیا بڑی پارٹنرشپ ہے نیسو بھائی آپ ماشاء اللہ خود عظیم بیٹس میں رہے ہیں آپ نے کہا کہ وکٹ بنانا آپ کا کام نہیں ہے لیکن یہ دو ہزار بائیس میں ہی ایسا کیوں ہوا اور اب تک ایسا آ رہا ہے کہ وہ ہی وکٹس ہیں مجھے یاد آپ کنسلٹنٹ سے آگئے تھے پاکستان اس وقت جیت رہا تھا تو تب بھی وہ ہی مٹی تھی پھر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وسیم بکار کی بول یہاں پہ آتی تھی جہاں بھی آتی تھی مٹی کرتا تھا اور ساتھ شان بسود کا میں بات کروں گا ساتھ ٹی 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 ایننگز پانچ ٹی ایننگز ہو گئی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹنگ میں جیسے کہ آپ ان کو ٹیون کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بیٹسمنوں کو کوئی سیکیٹرستریس کی ضرورت ہے کہ وہ آگے اگر کوئی بیریئر آگیا ہے تو ان کا ختم کروائے ہم اپنے ہوم گراؤنس پہ بھی نازل نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ سائیکیٹرست تھا تو میرا منی منٹیز ہو سکتی ہے جو بھائیڈ سین ہوتے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ لینا ہے کہ نہیں لینا اور جہاں تاہاں تاہاں بگٹس کی بات ہے میرا خیال ہے کہ بگٹس میں یہ جو بات ایکسپرٹ نہ بتائی ایکسپرٹ ہے نا انہوں نے کہا ہے یہ میری طرف سے تو نہیں ہے مجھے تو آئی ڈیا نہیں کہ کلے کیا ہوتا ہے سیونٹی تھرٹی ہنڈر پٹس ایسے کلے کی بات انہوں نے کی ہے تو وہ ہمارے پاس ہے نہیں انہوں نے تو یہ کہا میں نے اس وقت یہ کہا ہے کہ ہمیں بورڈ کو بتانا چاہیے کہ کون کون سی کلے چاہیے ہمیں اگر اسٹریلیا انگلینڈ نیو زیلینڈ یا ساؤتھ ورکہ آ رہی تو اس وقت کون سی وکٹس پہ ہمیں کھیلنا چاہیے اگر ایشین ٹیمیں آ رہی ہیں اس وقت کون سی کلے پہ کھیلنا ہے تو یہ تو depend ان پہ کرتا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ جو کرکٹ ہوئی ہے اگر آپ پہلے فنڈی والے میچ کے بعد دیکھیں تو ایسی وکٹس بنی ہیں جس پہ ریزلٹ آئے ہیں ٹھیک ہے ہارٹ جیت وہ جیتے ہیں ہمارے خلاف گیا ہے یہ ساری چیزیں لیکن پوزیٹیو کرکٹ ہوئی ہے تین ٹیسٹ وہ جیت گئے ابھی بھی پہلا ٹیسٹ بھی دیکھیں کافی کلوز چلا گیا تھا ابھی بھی اس وقت پہ بھی چانس کافی ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے اور اسی طرح ٹیمیں بنتی ہیں کیونکہ ہماری ینگ ٹیم اگر آپ دیکھیں بالکلی ینگ ہے کافی ڈیبیوز ہوئے اور بڑی کرکٹ میں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کا جہاں بال کرنا ہے پیشنس کے ساتھ اگر ابھی آپ ان کی بالنگ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں بات ضرور کرتا ہوں اور اتنی بات کرتا ہوں جتنی کہ اس ٹیم چاہیے کچھ زیادہ بات کرنے میں اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ زیادہ چھڑھا نہیں کریں گے تو وہ وہی مائنڈ میں لے کے اندر چلے جائے اور پریشانی ہوگی جتی ضرورت ہوتی وہ میں ضرورت بات کرتا ہوں مصب بھائی مصب بھائی میں یہ پیشنے چاہتا تھا کہ آپ جسے بیٹس میں جب گراؤنڈ میں جاتا تو آپ ان کو strategy بتاتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کشان مسود تو بلکل aggressive style کے ساتھ کھیل رہے تھے ٹی ٹوئنٹی انداز میں لیکن جب یہ آئے سہوت شاکیل تو انہوں نے چھپن مند بعد بیاریز بالاپ اگران بنایا تو یہ دونوں کی strategy مختلف نظر آئی میں نے پہلے کہا یہ کمرہ امتحان ہے اس میں آپ انٹرنیشنل پلیئر کھیلنے آئے میں آپ کیسے ہر پلیئر کو اس طرح نہیں اس طرح کھیلنے اس کی ایک نیچرل گیم ہے میں اس کو کہوں گا یہ چھوڑ کے بھئی یہ کھیلو یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہاں اب کئی دفعہ ایسی situation ہوتی ہے کہ آپ نے situation کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اگر اگر ضرورت ہے رکھ کے کھیلنے کی تو آپ نے رکھ کے کھیلنا ہے ایک situation normal چل رہی ہوتی جیسے جب بیٹنگ کرنے شاہر ہے اب اس کی جو بھی نیچرل ہے اسے اس پر کھیلنا ہے instruction میں اس میں دوں گا وہ غلط ہو جائے گا اس طرح نہیں اس طرح کھیلنا ہے تو وہ double mind ہو جائے گا اس لئے میرا خیال ہے کہ normal situation میں جس طرح وہ چاہ رہا تھا ویسے ہی کھیل رہا تھا بینڈ لگے shot ماری سیدھی ہاتھ میں چلے گی کوئی ball ball اچھا نہیں تھا کوئی ایسا ہو کہ ball ball اچھا ہو گیا یا کوئی ایسا بالکل ہی غلط shot مار دیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ کر دیا کہنے یوسف بھئی آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ آپ کے دور میں وسیم وقار کے دور میں تھوڑی سی lively pitches ہوتی تھی تو ایک عام تاثر یہ پہا جاتا ہے کہ جب fast baller captain ہوتے ہیں تو تھوڑی lively pitch ہوتی ہے جب batsman captain ہوتے ہیں تو batting track ہوتے ہیں پچھلے 2022 میں پورے ہم کہیں کہ بے جان track بنے تو اس میں بابر کا رول تھا یا پوری team management کا رول تھا جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے لئے ballers ہمارے پاس ابھی experience baller نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس سیریز میں تو بلکل ہی young baller تھے حارس کا debut ہوا اور ابھی یہ کھیل ہے اپنا امیر حمزہ اس کا دوسرا test match ہے یہ بہت پہلے کھیلا تھا test match اور محمد علی کھیل ہے وہ debut تھا یہ تو medical سے آپ question میرے ساتھ نہیں نہیں کوئی unfit ہوئے تو آپ تو یہ medical سے question کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا کہ یہ سارے young مسیم وقار کے سامنے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایسے baller نہیں آئے مسیم وقار جیسے تو یہ تو بلکل ہی یوں سے بھی تھوڑا سا margin دیں ballers کو بھی جلے PhraseBQ ٹھیک طرف جلی نمک موسیقی آپ